ہمیں اپنے دیش کی یو آئی پیڑی سے کچھ بات چیت کرنا ہے دھیان دیجئے دھرم سے لگاؤں میں یدی ساودھانی نہ رکھیں تو دھرم پاکھند بن جا کے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اور ادھیاتم سے جڑاؤں میں یدی ساودھانی رکھیں تو ادھیاتم آپ کے آتما بشواس کو بڑھا دیتا ہے آج سبھی لوگ سفلتہ کے لئے دوڑ رہے ہیں سفلتہ پرابت کرنے کے لئے آپ کو سموہن کی بدھی نہ آئے تو ہاتھ سفائی سے بھی کام چل جائے گا یہ وہ دوڑ ہے اگر آپ سپنے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو نیند گوانا ہی پڑے گی آج ذرا سی سفلتہ ملتی ہے لوگ اہنکار میں ڈوب جاتے ہیں یہ بہت بڑی بیماری پھیل گئی ہے اہنکار کے روپ میں اور لوگ اس اہنکار کو لے کے مندر میں پہنچ جاتے ہیں اور بھگوان سے تو یہی کہتے ہیں کہ یہ ملاقات تو ایک بہانہ ہے ہمارے قدموں تل زمانہ ہے اہنکاری ویقتی پرماکمہ تک دوار تک بھی ہی اہنکار نہیں چھوڑ پاتا ایک اور سمسیہ آگئی ہے بھوگ اور ویلاس کی آج جیوان کی جیون شہلی میں کچھ بھوگ کچھ ویلاس ایسے آگئے کہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ بھوگ ویلاس ہے وہ تو اس کو جیون شہلی کا حصہ مانتے ہیں کام پیڑی ویلاس اپنی دیہ سے باہوں کا کام لینے لگتا ہے یہ بھوگ ویلاس ایک دن آپ کو کتنا نوکسان پہنچائیں گے آئیے اس سب کے سنید طروب سے تھوڑا چندن کرنے لیں یہ سب تو آپ جانتے ہیں کہ ہم الگ الگ شہروں میں الگ الگ تیتھیوں پہ ماہ پاٹ کر رہے ہیں رام نومی پہ رائے پور سے راکی کے ایک دن پہلے اندور سے دشری کے ایک دن پہلے جائے پور سے پھر نو سمت سر کی پورو سندھیا پر کلکتہ سے پھر اکتیس دسمبر کو بھیلائی سے بارہ جنوری کو ہم کر رہے ہیں راچی سے ادیش یہی ہے کہ ہر بار مہار وشے اس لیے بدلتے ہیں کہ ہنمان چالیسہ اور ہنمان جی مہاراج ہمارے جیون سے جڑیں تو آئیے آپ کو یاد دلا دوں کہ جب ہم راچی سے بات کرتے ہیں یہ پانچوہ کاریکرم ہے تو میرا پربندک میں ویویکہ ننجی اور ہرمان جی اس وشے پر ہم چرچہ کرتے ہیں ہم نے پہلے ویعوسائی جیون میں کیا ہو سکتا اس پر چرچہ کی تھی پھر راشتری ساماجی جیون کی چرچہ کی پھر پاریواری جیون کی چرچہ کی اس بار ہم تھوڑا نیجی جیون کی چرچہ کریں گے پرسنل لائی ہمیں اپنے نیجی جیون کی چنتہ اس لیے بھی پالنا ہے کہ ہم سارجنیک روپ سے بہت بھدر سبی اور کلین رہتے بھی ہیں اور دکھتے بھی ہیں لیکن اس سمیں ہمارے نیجی روپ سے کیا چل رہا ہوتا ہے یہ دوئی لوگ جانتے ہیں ہم اور ہمارا مہدوان اس لیے دیویوں اور سجنوں ہمیں اپنے نیجی جیون کو پویتر بنانا ہی ہوگا اور نیجی جیون کا سمندھ تین باتوں سے ہے شریر من اور آتما تو اس ورح ہم شریر کی بات کریں گے دوہجار انیس میں ہم من کی بات کر لیں گے اور دوہجار بیس میں اپن آتما کی بات کریں گے ابھی سے آپ کو ایجنڈہ دے دیتا ہوں گا پر اس بار ہم بات کریں گے شریر ہمارا نیجی جیون اور ہمارا شریر ویویکہ ننجی اور ہنمان جی ان سب کو جوڑتے ہوئے چنتن کریں گے میں آپ کو پھر یاد دلا دوں کہ ہنمان جی کو پوجھنے کا مطلب ہونا چاہیے کہ جیون سے جڑے وہ پوچھا سوامی ویویکہ ننجی کے شکلوں کو یاد کرنے کا مطلب کہ جیون میں روپان کرن ہو یہ کیول ایک پرمپرہ یہ کیول ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے پوروجہوں نے پوجھا تو ہم بھی پوجھ لیں تو چلیے اس بار بڑا شریر کی بات کریں گے ہم سب کو منوش کا شریر ملا ہے تو ہمارا کیا پریچہ ہے اس شریر سے کیول اتنا کہ جو آئیرے میں ہم دیکھتے ہیں آنکھ ناک کان نو چھدر دکھ گئے اور شریر ہو گئے کیا یہی مطلب اس شریر کا کہ آپ نے پریشم کر لیا بھوک بلاس کر لیا کھالیا پھلیا سو گئے اور ایک دن ختم ہو گئے ختم ہونے کی تو بات کی سوچتا ہی نہیں کیونکہ ڈرتا ہے کیونکہ یہ مطلب نہیں ہے شریر کا